سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی کسی بھی وقت رہائی کا امکان جیل انتظامیہ نے روبکار پر بھی دستخط کرا لیے میاں نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز منگر تک عبوری زمانت منظور کی تھی میاں نواز شریف کی طبیعت سمل نہ سکی پلیٹ لٹس پنتالیس ہزار پر موجود سابق وزیراعظم کے دل کی تکلیف کا علاج جاری خون پتلا کرنے والی عدویات دی جا رہی ہیں جے یو آئی پی کا ازادی مارچ آج کے راتی سے سکھر کے لیے روانہ ہوگا تیار یا مکمل مولانا فضل رحمان خطاب کریں گے اوپوزیشن رہنماؤں کے لیے تیار کنٹینر پر نواز شریف اور آنسیف علی زرداری سمیت دیگر قائدین کی تصویر عویزہ ازادی مارچ رات سکھر میں قیام کرے گا قوم شہرہ پر خیمہ بستی قائم جے یو آئی پی کے رہنماؤں مفتی قفایت اللہ اسلام آباد سے گرفتار مفتی قفایت اللہ کو من سہرہ اور اسلام آباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے ایئی ایلیون سے رات گئے گرفتار کیا تھا حکومت اور اپوزیشن میں معاہدہ تے اپوزیشن ریڈ زون میں دھرنا نہیں دے گی پر بیس قطر کہتے ہیں اپوزیشن نے وزیراعظم کے سطیفے کا مطالبہ نہیں کیا مقبوضہ کشمیر پر ناجائز بھارتی قبضے کے بہتر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوں میں سیاہ منایا جا رہا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فارو خیدر کا ایل او سی کا دورہ کہتے ہیں بھارت کو کسی بھی جاریت کا مطور جواب دیا جائے گا کشمیری پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑتے رہیں گے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو چکا صدر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان کے یوم سیاہ پر پیغام شہباز شریف کہتے ہیں تقسیم میں برسغیر کا ادھورہ ایجنڈا کشمیر کی آزادی سے ہی مکمل ہوگا آصف علی زیداری کی طبیعت سنبھل نہ سکی سابق صدر کو شگر لیول بڑھنے سے پچیدگیوں کا سامنا شگر بڑھنے سے ادھرونی اعظام متاثر ہونی کا خطشہ بلاول بھٹو کی حکومت پر لفظی تیروں کے بارش کہا عمران خان کا نیا پاکستان ایک بھیانہ خواب نکلا نہ اہل وزیراعظم کو گھر جانا ہوگا آصف علی زیداری ظلم برداشت کر رہا ہے جرہ نہیں جھکا نہیں